حضرت سینا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ مکان دو مالک تھا حضرت سینا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ٹیام کا انتظام اوپر فرمایا عدبا ہم لوگ ٹیچے رہے ہیں سرکار اوپر جب سرکار تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے ہاں مجھ سے ملنے لوگ آیا کریں گے تو بار بار عورتوں کا ہٹنا بے پردگی اور عورتوں کو تکلیف ہوگی کہ تم لوگ اوپر چلے جاؤ مجھے میچے رہا انتظام نیچے رکھو اب وہ ہوگی تو انہوں نے سرکار کا انتظام نیچے فرمایا بچوں کو اوپر تشریف کیا رات ہوئی جب حضرت سینا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے مائفن سپاری ہوئے اوپر تشریف لے گئے تو ماند خیال آیا کہ سرکار نیچے ہیں میں اوپر اب نیچے آنے سکتا ہوں کہ وہ سرکار کا حکم ہے تو محبت دیکھئے کہ مکان کا چھجہ پکڑ کے رات بھر لٹکے رہے پیر زمین کی طرف رہے کہ عدب بھی قائم رہے اور حکم بھی لنکھو گئے تو ایک بار میں نے فاروق مقادم سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کر گئے اور بے چلاتے ہیں ان کو لوگ جلاہا بھی کہتے ہیں تو جلاہے اور انساری میں کیا آپ رکھے تو فاروق مقادم میرا دموں دیکھنے لگے تو میں نے کہا میں بتاؤں انساری وہ ہے جو سرکار سے کس طرح کی محبت کرے جلاہا بوجھے اور خالی کپڑا بینتا ہو یہ ہے انساری سرکار سے محبت واقعی انساریوں کا حق ہے میں نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ اتنا اللہ کا فضل ہے انساریوں پر اور میں نے کسیر تعداد میں انساریوں کو سرکار سے محبت کرتے دیکھا ہے میں نے اسے قوم کو نہیں دیکھا محبت اللہ محبت اللہ یہ فریض ہے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکر اللہ بہت اللہ محبت اللہ محبت اللہ اب وہ میں کیا پڑھوں میرا کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے بہرحال میں اتحاد میں ایک شاید نہ سنی رہا جانا سکتا ہے سنی رہا میں نے کہا میں جائے ہی رکھوں مجھے پتا تھا بخشا تو جاؤں گا نہیں نادر شریف کا مطا سمات فرمائیں پہلے درشی پڑھیں اللہ 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک مصرہ دیا گیا تھا اشارہ آپ کا توفان کو بے جان کرتا ہے اشارہ آپ کا توفان کو بے جان کرتا ہے اشارہ آپ بے جان کرتا ہے اشارہ آپ کا بیجان کو دکھیں کہ درودے پاک سے کس کر دعائیں بانتا ہے یہ دعائیں بانتا ہے یہ مسلمہ اپنے ساما کا کہیں نقصان کرتا ہے انہوں نے پاک سے کس کر دعائیں بانتا ہے مسلمہ اپنے ساما کا کہیں نقصان کرتا ہے شیئر دیکھیں کہ اسی رضاق نے قاسم بنایا میرے آقا کو اسی رضاق نے قاسم بنایا میرے آقا کو جو ایک گندن سے پیدا سیگڑوں کھلیاں جو ایک گندن سے پیدا سیگڑوں کھلیاں گیا ہے اسی ایک بات پر تو فخر اندوستانی کو آلہ اللہ ذوہر ہے اسی ایک بات پر شیئر دیکھیں اڑھے دیکھیں بجرتا ہے ادھر سے بھی نبی کا چاہنے والا بجرتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی نبی کا چاہنے والا خبر شیطان کو شیطان اس کی کانو کان مرے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کانو کان کا جواب ہے اس کی کانو کان کرتا ہے اور خدا پاک کو جھوٹا کہا سرکار کو بھائی سرکار کو بھائی خدا پاک کو جھوٹا کہا سرکار کو بھائی یہ ایسی بات ہے جو صرف بے ایمان کر رہے ہیں سبحان اللہ جو صرف بے ایمان کر رہتا ہے جو ہمارا خیصلہ آقا سند ہے رہتی دنیا تر ہمارا خیصلہ آقا سند ہے رہتی دنیا تر یہ ہر اہل نظر کو آج بھی حیران کرتا ہے کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے وہ چشتی کی نظر میں قابل تعظیم ہوتا ہے وہ چشتی کی نظر میں قابل تعظیم ہوتا ہے جو سچے دن سے آقا کا میرے سممان کرتا ہے اے آقا کا میرے سممان کرتا ہے مجھے سممان کرتا ہے مجھے سممان کرتا ہے کم کہتا ہوں گا رام نے آجا ہے حضرت چلی چلی موسیقی سماجد کریں گے کرم تاجدار رسالت کریں گے کرم تاجدار رسالت کریں گے دعا موت کی اس لئے کر رہے ہیں دعا موت کی اس لئے کر رہے ہیں لہد میں نبی سیارت کریں گے سیارت کریں گے لہد میں نبی کی سیارت کریں گے اور اب وہ دیکھیں نبی مومنوں کو شباد کریں گے بقول عبدالوحید انسانی کے لہد میں نبی کی لہد میں نبی کی زیارت کریں گے کہو تم تو میں سر پا قرآن اٹھا لوں کہو تم تو میں سر پا قرآن اٹھا لوں نبی مومنوں کو شباد کریں گے نبی مومنوں کی شباد کریں گے سر پا قرآن اٹھا لیں کہ کوئی ہی تُو سے پوچھے تو کہنا یقینہ نبی مومنوں کی شباد کریں گے سر پا قرآن اٹھا لیں نبی مومنوں کی شباد کریں گے سر پا قرآن اٹھا لیں سر پا قرآن اٹھا لیں مجھے جب عنایت و جنت کریں گے مجھے جب عنایت و جنت کریں گے مجھے جب عنایت و جنت کریں گے طبیبو چلو راہنو اپل اپنی جو کرنا ہے اب وہ جو کرنا ہے وہ میرے حضرت خیرے جو کرنا ہے وہ شہر دیکھیں کہ اونا جیو دی یہاں کر لیتاو با وگر ناں اونا جیو دی یہاں کر لیتاو با وگر ناں فرشتے وہاں تیری دور کے دارے اونا جیو دی یہاں ترلے توبا کرنا فرشتے وہاں تیری دل expl partly پرشتے وہاں تیری درگت کریں گے درود مقادس پڑھے جاؤ چشتی درود مقادس پڑھے جاؤ چشتی وہ ایمار کی تیرے حفاظ پرشتے وہاں تیرے حفاظ